حکومت اور اتحادی جماعتوں نے آئینی اداروں سے متعلق بانی پی ٹی آئے کے ٹویٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا وزر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ اسلام آباد جلسے میں علیدگی پسندوں کی زبان بولی گئی جو محول بانی پی ٹی آئے نے بنا دیا ہے اس کے بعد مساق پارلیمان کمیٹی کا کوئی جواز نہیں رہا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئے نے اپنی سیاست کو چمکانے اور عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارے پر حملہ کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے عمر عیوب نے بلاول بھٹو کے بیان کی مضمت کی آصف بشیر چودری رپورٹ کریں گے قومی اسمبلی کا ادلاس ڈیپٹی سپیکر غلام اسفہ شاہ کی زیر صدارت ہوا بلاول بھٹو زرداری نے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے ٹویٹ میں چیف جسٹس کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی آرمی چیف کو متنازہ بنانے کی کوشش کی قانونی نتائج بھگتنا ہوں گے پی ٹی آئی تحقیقات کرے کہ کیا یہ واقعی بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ ہے اگر نہیں تو اپوزیشن لیڈر وضاحت دیں وزیر دفاع قواجہ آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو ماحول بانی پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے اس کے بعد مساق پارلیمان کمیٹی کا کوئی جواز نہیں رہا جو پیش گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اسلام آباد جلسے میں الہدگی پسندوں کی زبان بولی گئی بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کے صرف میڈیا سے متعلق بیان پر معافی مانگی ہے قائد حضب اختلاف عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق بلاول بھٹو کے خطاب کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کو دیکھ کر 1958 کی وہ تصویر یاد آگئی جس میں ان کے نانا جلفکار علی بھٹو میرے دادا ایوب خان سے وزیر کا حلف لے رہے تھے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا کہ ہمیں تانے دینے سے پہلے راجہ پرویزہ شرف بتائیں کہ انہیں وزیر آزم کس نے بنوایا تھا انہوں نے کہا کہ اب تک قومی اسمبلی صرف چودہ بل پاس کر سکی ہے ایوان میں صرف 115 منٹ قانون سازی پر سرف ہوئے باقی وقت گالم گلوج میں گزر گیا قومی اسمبلی کا ایک روز کا خرط ساڑھے چھے کروڑ روپے ہے اور کرکرگی سب کے سامنے ہیں آصف بشیر چوہدری جیو نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد